اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا کرامر کا ٹوپک ہے اجزائے کلام اجزائے کلام کیا ہوتے ہیں یہ ہیں آپ کیا حرف لفظ جملہ کلمہ محمل اردو زبان کے اجزائے کلام درج زیل ہیں سب سے پہلے ہم بیان کریں گے حرف حرف ہوتا ہے کسی بھی زبان کے سوتی آواز کے جوس کے لکھنے کو حرف کہا جاتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو قائدے کہ ابتدائی حرف علف بے جیم دال بڑھئیے الگ لگ پڑے یا لکھیں تو وہ حرف کہلاتے ہیں مثلا وہ پے سے کاف گاف لام کوئی بھی ہو سکتے ہیں بیٹا جو ہم حروف تحجی کے حرف کو الگ لگ پڑتے ہیں تو وہ ہمارے حرف کہلاتے ہیں آگے ہے ہمارے پاس حرف حرف کی جمع حرف کہلاتی ہے یعنی مختلف حرف اکٹھے کرنے سے حرف بنتے ہیں ان حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے مثلا کہ اگر ہمارے پاس حرف ہے علف بے پے تو اگر جب ہم ان کو زیادہ کو پڑھیں گے یا زیادہ کو لکھیں گے تو وہ ہمارے حروف بن جائیں گے اس کے بعد ہے لفظ اگر حروف کو کٹھا لکھا جائے یا ملا کر پڑھا جائے تو لفظ بن جاتا ہے مثلا آئین لام چھوٹیے سے مل کر لفظ علی بنتا ہے حروف کے مجموعے کو لفظ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لفظ بے شمار ہو سکتے ہیں جیسے ہیں احمد علیف ہے میم دال سے مل کر بنتا ہے پاکستان پے علیف کاف سین تے علیف نون سے مل کر بنتا ہے تو مختلف حروف کے مجموعے کو کٹھا کر کے یا ملا کر لکھنے سے اور پڑھنے سے آپ کا لفظ بن جاتا ہے